چھے اگس دوہزا چوبیس کو ایک ایسی خبر آئی تھی جس سے روس کے راشپتی بلادمر پتن کی ساکھ کو سب سے بڑا بٹا لگا تھا اور تو اور پوری دنیا میں روسی سینہ کی طاقت کی جم کر کرکری ہوئی تھی وہ اس لیے کیونکہ اسی دن یکرینی سینہ روس کے تمام سرکشہ گھیروں کو توڑتے ہوئے گرسک میں گھس گئی تھی اور اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا اور سائکڑو روسی سینہ کو بندی بنا لیا تھا روس کے اتحاس میں ایسا پہلی بار تھا جب کسی ودیشی طاقت نے روس میں گھس کر اس کی زمین پر قبضہ کیا ہو لیکن کرس کی جیت سے یکرین کو لے کر کئی سوال اٹھنے لگے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کرس کی جیت سے ید میں یکرین کی جیت کا راستہ کھلے گا کیا کرس یکرینی فوج کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کیا کرس کے دم پر یکرین روسی سینہ کو اپنی دھرتی سے واپس جانے کے لیے مجبور کر سکتا ہے ان سوالوں کو لے کر ایکسپرٹس کے اپنے اپنے ترک ہیں اور اس کو لے کر چیتھم ہاؤس کے رشیہ این یوریشیا پروگرام کے ڈپٹی ہیڈ اورسیا لٹسیو کا ماننا ہے کہ کرس کی کاروائی یکرین کی لیے ایک بڑی جیت ہے جس نے پوتن کو اپمانت کیا ہے حال کے اتیاس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے جب کسی سینہ طاقت نے روس کی زمین میں گھسپیٹ کی ہو وہیں دوسری طرف جنرلسٹ اسٹاوروس اٹلا ماجوگلو کا ماننا ہے کہ روس کے بھیتر گھسپیٹ کر کے یکرینی نترتو نے ایک جوا کھیلا ہے اس کا آخرکار لکش کرس پر قبضہ کرنا اور اسے روس سے توڑ کر الگ کرنا نہیں ہے اس سے زیادہ یہ روسی سینہ کے لیے ایک دھمکی دینے اور اپمانت کرنے والے حالات پیدا کرنا ہے جس سے روسی سینک یکرین سے باہر نکلنے کے لیے مجبور ہو حالی آکڑوں کے مطابق کریمیا کو ملا کر یکرین میں روس کے سینکوں کی سنکھیا اس کے طریقے کیو کے ہاتھ میں روس کی قبضائی ہوئی زمین کے روپ میں پتن سے باتچیت کے لیے مول بھاو کرنے کی طاقت بھی ہوگی آپ کو بتا دے کہ کرسکو لے کر ایک دوسرا ترق بھی ہے وہ یہ کہ کرسک کی وجہ سے یکرین نے پوروی موچے سے اپنے بہترین سینکوں اور ہتھیاروں کو ہٹایا ہے ایکنومس میکزین کا کہنا ہے کہ روس نے پچھلے دو مہینے میں اپنے زاتر سنسادھن پوکروسک علاقے میں جھوک دیئے جو کرسکو کا اتر پشمی علاقہ ہے کیونکہ اب لڑائی کا کیندر دوسرے کسو کی طرف مر چکا ہے جو کرسکو سے قریب پندرہ کلومیٹر دور ہے وہیں روسی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے نووہوراسکا کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا ہے اور اس علاقے سے پوکروسک ماتر نو کلومیٹر دور ہے اور روس کے لیے پوروی یکرین کا یہ علاقہ رڑنیتیک روپ سے بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس علاقے سے ریل اور روڈ کا ایک ایسا نیٹورک ہے جو ڈونباس میں پور کبزے میں سب سے اہم ہے ڈونباس علاقے میں پوکروسک مالڈھولائی سپلائی اور ٹرانسپورٹیشن کا ہب ہے یہاں پر کئی آر پار ملنے والے روڈ اور ریل لٹورک ہیں جو یکرینی فوج کے لیے پوروی فرنٹ پر بنے رہنے میں آکسیجن کا کام کرتے ہیں پوکروسک پر کبزہ کر لیتا ہے تو روسی سینہ یکرینی فوج کی سپلائی لائن کو کٹ دے گی جس کی وجہ سے یکرینی فوج ڈونیسک میں دوسرے پرموک علاقوں کے لکشہ کے لیے الگ تھلک پڑ جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈونیسک علاقے میں یکرینی سینہ دھارشائی ہو جائے گی کیونکہ ان علاقوں میں یکرینی فوج پوری طرح سے سپلائی لائنز کے اوپر نربر ہے جو پوکروسک سے ہو کر گزرتے ہیں ان راستوں سے یکرینی سینہ کا گولہ بارود مضبوط ہونے کا موقع اور سینہ سہائیتہ ملتی ہے اور ان میں سے ایک بھی سپلائی لائن اگر گربڑاتی ہے تو یکرینی سینہ کے لیے روسی فوج کو روکنا بھاری پڑ جائے گا جس کی وجہ سے روسی فوج یکرین کے اور زیادہ علاقوں کو قبضہ لے گی جانکاروں کا کہنا ہے کہ کورسک میں گھسپیٹ کر کے یکرین روس کو ڈونیس سے اپنی سینہ ہٹانے کے لیے مجبور نہیں کر پایا ہے بلکہ الٹا یکرین نے اپنے کچھ بہترین سینکوں اور ہتھیاروں کو یہاں سے ہٹا کر کورسک کی طرف بھیجا ہے اس کی وجہ سے ڈونیس میں یکرین کی رکشاتمک استثیتی نا صرف کمزور ہوئی ہے بلکہ اس کی موجودہ سینے طاقت کی کمی اور زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یکرین کی کورسک میں گھسپیٹ یکرینی سینکوں کے لیے ایک منوویگیانی کی جیت ہو سکتی ہے لیکن اگر روس نے پوکرو ورس پر قبضہ کر لیا تو یہ پوتین کی صحیح معنی میں ایک سین رہنیتی کی درشتری سے ایک بہت بڑی جیت ہوگی فرگا کی کشی فرگا کشی چیتو